السلام علیکم میری ویڈیو کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور بہت حوش ہوں گے تو آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہے کیونکہ ایک شاپنگ ہال ویڈیو ہے اس ویڈیو میں وہ ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس کا میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ گولا گھنڈا ٹائپ ڈریس ہے ٹھیک ہے اس کو کمپلیٹ اوپن کرتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں پھر آپ لوگوں نے مجھے ریکمنٹ کرنا ہے کہ میں اس کو سٹیج کراؤں یا چینج کرالوں کیسا ڈریس ہے آپ کو پسند آیا یا نہیں اور کتنے لوگوں نے یہ سوٹ لیا ٹھیک ہے اچھا تو بھی ہونس مجھے یہ ڈریس اتنا زیادہ نہیں پسند آیا تھا جتنا میری بہین کو پسند آیا تھا اس کو یہ بہت پسند تھا اور اس کو یہ بہت کلر فول ڈریسز اس طرح کے اس کو چاہیے تھے تو اس کی فرمائش پہ میں نے یہ سوٹ لے لیا لیکن میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ نہیں اس میں بہت ہی زیادہ کلر تھا اور بلکل گولا گھنڈا ہے دوبتہ بہت ہی ساتھ سلکہ ہے تو ہم چینج کرال لیتے ہیں باقی آپ لوگوں نے مجھے ریکمنٹ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی شرٹ دکھاتی ہوں ٹھیک ہے کلر وائز اچھا ہے سمری کلر ہے لیکن بہت زیادہ ہی کلر ہے اس میں مطلب یہ نا بہت جیسے شوخ شوخ ڈریس ہوتا ہے نا ویسے تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے شرٹ اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے یہ شرٹ کی پکچر میں دیکھنے میں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے نو آپ نے بہت çیانڈ صرف م mencionar کی اچھا مقلقwo مم بہت گناتے ہیں اس کی شرٹ کی پکچر میں دیکھا nella سنٹ کی آئیت مختلف پڑے سوٹ پہ پھینک دیں تھی تھے این جیسے میرے پینٹ ہے یہ شرٹ اس quy ان کے لیے ہے م أجیسے پاب میں دکھیا اور سوٹی لم requirement کی تھی ہوں استرعت کے لبی خواہشی ہوتی ہے اگر شرٹ اس کا ہے نیک لینے خواہشی ہوتا ہے اب تو اسے بہت ہاتھ بھی ایک آپ کو یا een جبان کہتی ہوتی ہیں نیک لائن کے لئے بھلی خواہشی sel Пот ter ہے یہ دیکھیں گے نیکلائن پر امبرویٹری لگے گی آج کل یار یہ جو امبرویٹری کے پیچز آنا انہوں نے بڑی جان تنگ کی ہوئی ہے کیونکہ یار اتنے امبرویٹری کے پیچز ہوتے ہیں پہلے تو آپ گھنٹہ لگا کے خود سمجھو کہ فلانا پیچ یہاں لگنا ہے فلانا پیچ یہاں لگنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آدھا گھنٹہ آپ کا لگنا ہے ٹیلر کو سمجھانے میں کہ یہ آپ نے ادھر لگانا ہے یہ آپ نیدر لگانا ہے اس کے بعد پھر بھائی ٹیلر کے پاس سیل کے آتے ہیں پھر ٹیلر بتاتا ہے بھا جی سلائی اتنی ہے یہ جو آپ کے اتنے زیادہ کڑھائی والے پیچز تھے نا ان کو کڑھائی والی مشین سے لگنے کے اتنے الگ پیسے ہیں مطلب ایک پیچ میرے حال سے پانچو چھے سو کا لگ جاتا ہے تو یہ ہے کہ یہ جو امبرویٹری والے پیچز ہوتے ہیں نا یہ بڑی سر کھپائے کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اب یہ لگنے ہے سلیوز پہ ٹھیک ہے اب اور یہ سلیوز کے موٹیوز ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ بیک پہ بھی اٹجسٹ ہوں گے تو یہ تو پہلے خود سمجھنا مشکل ہے کہ یہ کہاں کہا لگنے ہے پھر ٹیلر کو سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل یہ سائیڈ پہ جو وارڈر میں نے رکھا ہوا یہ دامن پہ لگے گا ٹھیک ہے پکچر میں تو انہیں صرف نیک کلائن پہ لگا کے کام ہی ختم کیا لیکن اب ہم نے بھائی اس سوٹ کے پیسے بھرے ہیں تو ہم نے تو کہی نہ کہی اس کو اٹجسٹ کرانا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں اٹجسٹ کراتے ہیں آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ سوٹ لیا ہے اگر لیا ہے تو کس طریقے سے سٹچ کرایا ہے اور مجھے بتائیں کہ میں اس کو سٹچ کراؤں یا نہیں باقی اس کے ساتھ میں نے اس کا سیم پرنٹ کا ٹراؤزر ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیا پھر دوبٹہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اینڈ پہ دیسٹشن لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو سٹچ کرانا ہے یا نہیں یہ بھی سفیر کی جو ہے وولیم ون کی کلیکشن میں سے ہے اید کلیکشن میں سے نہیں ہے وولیم ون کی کلیکشن اچھی تھی جو ساری جمنا زیدی والی تھی یہ اسی کلیکشن کا سوٹ ہے اور یہ دیکھیں 3 میٹر کی شرٹ ہے 2.5 میٹر کا گین دوبٹہ اور 2.5 میٹر کا ہی ٹراؤزر ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کا دوبٹہ کھول کے دکھا دیتی ہوں کہ دوبٹہ ہے کیسا ٹھیک ہے ہے تو سلک ٹھیک ہے لیکن یہ جو سلک ہے بہت زیادہ سلپری نہیں ہے لیکن سوڑی بہت سلپری ہے کیونکہ سلک ہے اور دوبٹہ کا پرنٹ بھی آلماسٹ شرٹ اور ٹراؤزر سے کافی سمیلر ہے کلرز بھی ویسے ہی ہیں کلر فول سے ٹھیک ہے اب بھی دیکھنے میں ایسے اتنا اچھا نہیں لگا لیکن چاہے جب سٹچ ہو پاچز وغیرہ لگے تو اس سوٹ کی کوئی اچھی لک بن جائے ٹھیک ہے یہ اس طرح کا فیبرک ہے اس کا مطلب نورمل ہے سلپری ہے تھوڑا سا لیکن جیسے پہلے بہت زیادہ سلپری سلکاتی تھی ویسی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سوٹ ہے اور اس طرح کا دوبٹہ ہے اور پرائیس اگر دیکھیں اس کی تو اس کی پرائیس ہے سیونٹی فائیف نائنٹی مطلب اچھا حضہ ہے اس کی پرائیس کم نہیں ہے سیونٹی فائیف نائنٹی کا یہ ایمبروائیڈر 3P سوٹ ہے ساتھ ٹشیو بلندر دوپٹہ ہے اور کیمبرک کا ٹراؤزر ہے یہ اس کا کوٹ بغیرہ ہے ان کیس اگر کسی کو پسند آئے تو وہ دیکھ سکتا ہے لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گی یہ سوٹ ٹھیک ہے کیونکہ اگر تو آپ ٹینیچر ہیں یونیورسٹی کوئنگ ہیں اس طرح کی لڑکیوں کو یہ اچھے رکھتے ہیں فنکی فنکی سے لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ مجھے اچھا نہیں لگا باقی ایک اور سوٹ ہے اس ویڈیو میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی باقی کچھ ڈریسز میں نے ٹیلر سے سٹچ ہو کے آئے تھے میں نے سوچا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی انشاءاللہ ان پر بھی ایک ڈریس ڈیزائنگ ویڈیو بناوں گی ڈیٹیل سے اور وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی باقی کچھ میں نے تھوڑی بہت اور شاپنگ کی ہے کچھ سے فائر سے کی ہے کچھ نشات سے کیا ان کی شاپنگ ہال ویڈیوز پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی اچھا یہ جو مسٹرڈ سوٹ ہے اس کی بہت زیادہ demand ہے مطلب یہ بہت پیار ہے color print price wise بھی ٹھیک ہے embroidery کے پچس کوئی نہیں ہے سر کھپائی کوئی نہیں ہے بہت ہی پیار ہے شفون کا color wise بھی بہت اچھا ہے اور جب stitch ہوگا تو اور بھی زیادہ اچھا لگے گا اور on-line تو یہ mostly out of stock ہی آتا ہے مطلب on-line آپ جب بھی دیکھیں گے out of stock ہوگا پھر restock ہو جاتا ہے لیکن اس سوٹ کی demand بہت زیادہ outlets پہ بھی آئے کہ out of stock ہو جاتا ہے پھر restock ہو جاتا ہے لیکن یہ best selling articles میں سے ایک ہے کیونکہ اس کی price $4,000 ہے for $3,000 $3,990 embroidery as such کوئی بھی نہیں ہے دوبرتہ بھی ساتھ شفون کا ہے اس میں پلس پوائنٹ کافی زیادہ یہ دیکھیں یہ shirt ہے print اس کا بہت مزدک ہے دوبرتے کا print بھی آپ دیکھیں گے صرف اس کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ڈراؤزر ہے وہ plane ہے same print والے ڈراؤزر نہیں ہے same print والے ڈراؤزر لے 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 لکے i know کہ آپ سب بھی تھگ گئے ہوں گے میں نے بھی بہت same print والے ڈراؤزر ہی ہوتے ہیں میں نے سوچھا ہے ایک plane ڈراؤزر والے بھی لے لے لکے دیکھتے ہوں باقی fabric سفائر کا اچھا ہے میں ہر سوٹ کو بقاعدہ دیکھ دیکھ کے چیک کرتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ see through تو نہیں ہے کیونکہ i know میری طرح آپ سب کو بھی see through کپڑوں سے بہت الجہن ہوتی ہوگی especially جو light colors ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت see through ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل بھی see through نہیں ہیں سفائر کے اس طرح کے ڈراؤزر کے آپ casually بھی پہن سکتے ہیں اگر آپ اچھی لیز اور بٹنز لگواتے ہیں تو اس طرح ہے کہ یہ ڈراؤزر آپ اید کے لئے بھی style کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور normally بھی ایسا ڈراؤزر آپ کے چل جاتے ہیں اب آپ ایسا سوٹ لیتے ہیں جو کہ بہت امروائیڈ ہے ساتھ اس کے اورگینزا کا دوبٹہ ہے تو وہ ڈراؤزر آپ صرف اید پہن سکتے ہیں normal ڈیز میں آپ وہ ڈراؤزر نہیں پہنیں گے اور اس ڈراؤزر کے پیسے پورے نہیں ہوں گے تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسا ڈراؤزر لینا چاہیے اگر تو آپ کی نئی نی شادی ہوئی ہے پہلے دن کے لئے اگر آپ نے سوٹ لینا ہے تو آپ تھوڑا زیادہ امروائیڈ ہے لیکن اگر تو آپ اید کے تینوں دن کے لئے سوٹ بناتے ہیں تو سیکنڈ اور تھرڈ ڈراؤزر کے لئے آپ ایسے ڈراؤزر بنائیں جو کہ بعد میں آپ یہ ایزیلی یوٹیلائز ہو سکتے ہیں مطلب پہن سکتے ہیں اور آپ کی پیسے پورے ہو جائیں پرنٹڈ ہو تھوڑی بہت امروائیڈ ایک دم بہت زیادہ امروائیڈ اب آپ عام ڈیز میں نہیں پہل سکتے ہیں تو اس طرح کے لئے سیکنڈ ڈراؤزر کے لئے آپ پہن سکتے ہیں لے سکتے ہیں دوبٹہ بہت اچھا تھا اوورال دوبٹہ ریڈ کے رکھا تھا اور سائیڈ پہ پرنٹ ہے اس کے بورڈر تھے یہ اس کے ٹراؤزر کا فیبرک ہے اور اس کے پورے سوٹ کی ڈیٹیلز اگر بتاؤں تو 3,990 کی پرائس تھی 3 میٹر کی شرٹ ہے اگین بہت بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہے کیونکہ 3 میٹر کی شرٹ بہت اچھی رہتی ہیں 2.5 میٹر کا بلینڈڈ شفون دوبٹہ ہے اور 2.5 میٹر کا اگین کیامرہ کا ٹراؤزر ہے یہ اس کا کوٹ بگر ہے ان کے سکے کسی نے سیم لینا ہے تو لے سکتا ہے یہ سوٹ میری طرف سے ریکمینڈڈ ہے کیونکہ اچھا ڈریس ہے ٹھیک ہے لاسٹ والے کا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور یہ سوٹ اچھا ہے ٹھیک ہے ریکمینڈڈ ہے میری طرف سے آپ لوگ لے سکتے ہیں تو بٹے کا پرنٹ بھی اچھا تھا فیبرک بھی اچھا ہے اور اوورال پرائس کے حساب سے اگر دیکھیں تو پرائس بھی اس کا ایک پلس پوائنٹ ہے یہ تھی آج کے ویڈیو ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ